موسیقی اب خبریں دیکھتے ہیں وستار سے عام آدمی پارٹی کے سپریمو اروین دکیجریوال تین بار ہیٹرک بنا کر دلنی کے مکہ منتری کا تاج پہن لیا ہے شہر کے عام آدمی پارٹی کے اور سے سویدان چوک میں جلوش کیا گیا اور سکرین پر شپتگرن سمارو بڑی سنکھیا میں دیکھا گیا دلنی کے بھاری بھرکم بہوموتوں سے باسر سیٹو پر جیت کا پرچم آم آدمی پارٹی دوارہ لہرائے گیا دلنی کی جنتہ نے عربین دکیجریوال انہیں تیسری بار دلنی کی مکہ منتری پت کی باغ دور سونفی دلنی کے رام لیلا میدان میں آن شپت سمارو ہوا جس کا پرسارن دیش بھر میں ہوا اسی شرنکھلا میں ناکپور کے سویدان چوک پر آم آدمی پارٹی کے سیکڑوں کاریکرتاؤں نے سنگیت کی دھون پر ڈانس کیا اس موقع پر ہر کوئی خوش دماغ دکھائی دے رہا تھا کاریکرتاؤں کئی فگڑی کھیلتے ہوئے نظر آئے تو کئی کچھ کاریکرتاؤں بھانگڑا کر رہے تھے ایک ویان میں بڑی ٹی وی سکرین لگائی گئی تھی جہاں پر آم آدمی پارٹی کے کاریکرتاؤں نے شپت گرہن سمارو دکھا شپت گرہن سمارو کے دوران مکہ منتری اروند کیجریوال انہوں نے دلی کے ناغریکوں کا دھنیوات کرتے ہوئے ہر شیطر کے لوگوں کو شپت گرہن سمارو میں بلائیا ٹیکسی چالک، بس چالک، میٹرو چالک سفائی کامگار کرمچاری آدیوں کو پہلے پائیدان کے سونفے پر بٹھا کر ان کو سمارو میں سمان دیا جیسے جیسے شپت سمارو چل رہا تھا کاریکرتاؤں میں جوش بڑی سنکھیا میں دکھائی دے رہا تھا کون کہتا ہے کہ آسمان میں سراغ نہیں ہوتا ایک پتھر تو تبیہ سے اچھا لو یار کچھ اس طرح کا کام دلی کے راجدیتی میں ہوا ہے جہاں پہ اروند کیجریوال لیڑوں نے اب کی بار بھی مکھے منتری بنانے کا منک ہے یہ ان کی ہیٹریک ہے جو ابھی جو چنا ہوئے اس کے اندر ہے بھاری بہو موتوں سے سکٹی ٹو ان کی جو پوری سیٹس نکل چکی ہے جس کے چلتے آج ناکپور شور میں بہت ہی بڑا ایک جلوش کیا جا رہا ہے اور تھوڑی دیر کے پچھات یہاں پہ دلی کے اس راملیدہ میدان پہ جس طرح سے یہ ایک پروگرام جو ہونے جا رہا ہے شپت ویدی کا اس کا جو لائیو پراسارنے ناکپور کا یہ وہی اہتیاسک سویدان چوک ہے جہاں پہ یہ تمام آپ کے کارے کرتا آجا ہے جوڑدار تالیوں کے ساتھ کیجریوال جی کا سواگت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی جیت کو لے کر ہر کسی کارے کرتا کے چہرے پہ ایک قصہ دکھائی دے رہا ہے مسکان سی دکھائی دے رہی ہے اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ جس طرح سے اینکلاب جسلاباد کے نارے یہاں جیت کا پرچم جو لہرہا گیا ہے اس کو لے کے کپی لوگ یہ خوش ہے اس سمیہ میں ہم دیون وان کھڑے ہمارے ساتھ میں آئی ان سے جاننا چاہیں گے وان کھڑے صاحب یہ پتہ ہے کہ کئیسا لگ رہا آج ہیٹرک کیجریوال صاحب نے جو انہیں جو ملی ہے آج بہت خوشی ہو رہے کہ اس دیش کے اندر جاتی دھرما کے راجنیتی کو الگ رکھتے ہوئے ڈلی کے لوگوں نے وکاس کو پسند کیا اور پھر سے ارون جی کے اوپر وشواد جتایا اور ستر میں سے باسس سٹ یہ دیش کے اندر پچھلی بار بھی ایتیاز سرچاتا دیش کے جنتہ نے ڈلی کے جنتہ نے اور اس بار بھی ایتیازی جیت دلائی ہے اور ابھی اس سے بھی جہنہیت میں کام ڈلی میں ہوگا اور نیا موڈل سامنے آئے گا اور باقی دیش کے اندر جو مکھے منتری ہے پردان منتری ہے ان کو بھی جہنہیت میں کام کرنا پڑے گا ایسا ہمیں امید ہے بلکل ان لوگوں کو بھی جہنہیت میں کام کرنا پڑے گا ایسی بات انہوں نے بیبا کے ساتھ کہتی ہوئے کہا یہ بتائیے کہ جس طرح سے جیت کا جو پرچم ہے جو لہرہ گیا ہے آپ کو بھی کافی ہرش ہوا ہے ایسی کون سی مول باتیں جس کے چلتے یہ جیت کا پرچم لہرہ گیا ہے آم آدمی پارٹی نے جو کہا وہ کیا سب سے بڑی بات ہے جتنے وعدے ہم نے کیے تھے ستر اسیمبلی کے ستر وعدے کیے تھے اس سے بھی زیادہ کام کر کے دکھایا آج کی تاریخ میں بھی یہ جو چناؤ لڑا گیا ہے آم آدمی پارٹی کے طرف سے چناؤ میں اترنے کے پہلے ہم نے گیرنٹی کارڈ دیا کہ ہم یہ سب جاری کے بعد بھی ہمارے دیش کے اندر میں ہمارے گورنمنٹ کے پاس میں ڈبل کمائی ہوئی ہے ہماری گورنمنٹ کی کمائی ہم نے پریجٹ کی پرویزنز ڈبل کر دی ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اس کا گیرنٹی کارڈ دیا ہے لوگوں نے اسی کو پرتیسات دیا ہم دلی کے لوگوں کو دھنیباد دیتے ہیں کہ ہمیں 90% ووٹ دے کر کے 90% سیٹس دے کر کے ہمیں جتایا ہے اور ہم آدمی پارٹی کو جبارہ چانچ دیا ہے تو یہ دیش کے سامنے پورا میسیج ہے کہ یہ دیش اگر کام کے بیچے کھڑے ہو جائے تو اس دیش کے اندر میں کام ہو سکتا اس دیش کی پرگتی ہو سکتی ہے اور ایک کام آدمی کو سمردی آ سکتی ہے اسے جیسے مہیلہ کا کتنا منوبل بڑھائے مہیلہوں کے لیے جو سویدہ ارون کے جیوال جنی جیسے سی سی ٹی وی کیمیرے لگوائے ہے اور یہ میٹوں میں ٹکیٹ جو فری ہوئی ہے اس کے کارن مہیلہوں میں ایک آتما وشواص بڑھائے مہیلہ باہر جا کے کام کر پا رہی ہے اور گھر میں بھی کافی اس کا ورچسو بڑھائے گھر میں پورا ڈیسیجن لینے لائک بنی ہے کیونکہ وہ آج کل ڈیسیجن لے رہی ہے کہ سب لوگ یعنی اس نے کہا ہے کہ مہیلہوں کو جو انہوں نے سممان دیا ہے سی سی ٹی وی کیمیرہ لگوائے ہے مہیلہوں کے سرکشہ کے لیے بس اس میں یاترہیں فری کر دیئے مہیلہ سرکشہ کے لیے مہیلہوں کے لیے مارشل ستہنات کیے مہیلہ سرکشہ کے لیے اس سے یعنی ارون کے اجڈیوال جی نے جو سممان مہیلہوں کو دیا ہے وہ ایک بہت ہی اچھی اور یہ ہے اور جو ملبوت گرزے تھی مہیلہ لائیڈ بیل ہو گیا پانی بیل ہو گیا وہ جو مفت کیا ہے اس سے مہیلہ بہت خوش ہے اور مہیلہ ارون جی کو پورا پورا دھنیواد کرتی ہے اور مہیلہ سپورٹ کرتی ہے ارون جی کو سر دیکھئے آج سے پانچ سال پہلے کوئی اور ڈیون فارمولے کے بارے میں نہیں جانتا تھا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ٹینکر مافیا ختم ہوگا محولہ کلینی کا کسی کو پتا نہیں تھا اکثر یہ دیکھا جاتا تھا کہ لوگ پرائیویٹ میں جاتے تھے اور گورنمنٹ سکول اس کو چھوڑتے تھے لیکن اب لوگ گورنمنٹ سکول کی طرف جا رہے ہیں جو نسلسٹرکٹر ڈیولپ کیا ہے وہاں پر جو پبلک کا پیسہ تو پبلک کیلئے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے ارون کے جیوال جی نے ایک نئے طرح کا آئی ایم دیا ہے آم آدمی پارٹی کی طرف سے سبھی نے ایک بہت اچھا منڈیٹ دیا ہے اب یہی ہے ایک راجنیتی میدیش کی راجنیتی میں بدلاؤ آیا ہے کہ جو کام کرنے والی سرکار ہے جو کام کرے گی اسی کو لوگ لائیں گے اور اب ہمارا آم آدمی پارٹی کا یہی ہے اب ہم پورا دیش ویابی ہوں گے نیشنلائز ہوں گے ہر جگہ ہر سٹیٹ میں آم آدمی پارٹی آگے بڑھے گی اور سبھی سے یہ آویدن کرتے ہیں کہ آم آدمی پارٹی جو کام کرنے والی سرکار ہے کام کرنے والی پارٹی ہے اسی کو ووٹ دیجئے اسی کو آگے لائیے اب یہ منی اور مسل پاور جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے دیش سے دیش کو آگے دیکھنا ہے آگے بڑھ کے تیوے دیکھنا ہے تو ایک کام کرنے والی پارٹی جو کام کرتی اس کو ووٹ آپ یہ مان کر چلئے کہ آنے والے سمیں میں جب بھی بھارت کا اتیاس لکھا جائے گا تو یہ جو دور آج کا چل رہا ہے دو ہزار چودہ سے لے کر ابھی تک جب سے آم آدمی پارٹی کا جنم ہوا اس کے بعد سے ابھی تک کہ دیش کی جنتہ نے اگر موڈی کے راج میں اگر دیش کی کہین کو ایک جنتہ کو اگر رام مندر ملا ہے تو رام راجے دیکھنے کا موقع کیجریوال کے راجے میں دیکھنے کو ملا ہے کہ کس طریقے سے رام راجے جو ہم نے آج کے سامنے میں اگر اکیسوی صدی میں کوئی ساہی میں رام راجے کے اگر ہم کلپنا کر سکتے ہیں تو وہی ہے جو ایرون کیجریوال نے دیا ہے کہ پینے کے لئے پانی ہے پینے کے لئے پانی رہنے کے لئے گھر ساتھی ساتھ فری بجلی اس کے ساتھ میں جتنا بھی ایک لوگوں کو ہو سکتا ہے لوگوں کے لئے جو چاہیے کی فری میں یہ چیج جو سمبھاؤ ہے اس چیج کو کیجریوال جی نے کر کے بتایا ہے آج دلی کے اندر میں پورے دیش کے اندر میں ایک بھرم فیلا آ جا رہا ہے کہ یہ مفت خور ہے مفت خور ہے دلی کی جنتہ کو لوگ گالی دے رہے ہیں جو اندھ بھکتے ہو گالی دے رہے ہیں کہ دلی کی جنتہ مفت خور ہے بھے مفت خور کیسے آپ کو جانکاری آپ کو یہ جانکار رہرت ہوگی کہ تینوں سرکاروں کو کیندر سرکار کو دلی سرکار کو اور ساتھی ساتھ نگر پالی کا جو دلی کے اندر میں بیٹھی ہے ان تینوں سرکاروں کو دلی کی جنتہ تین لاکھ کروڑ روپے سے اوپر کا ٹیکس دیتی ہے اگر دلی کی ایک سرکار ان تینوں کا اگر اس کو ریٹن دے رہی ہے دلی کی جنتہ کو ریٹن دے رہی تو اس میں کیا غلط کر رہی ہے بلکل کیا غلط کر رہی ہے ایسا ان کا سوال ہے آپ کیا کہنے چاہو دیش کے پہلے پردان منطری نے کہا تھا کہ آنے والے تیمپل آف ڈیموکرسیز جو ہے وہ دیش کے پی ای سیوز رہیں گے اور دیش کے ڈیم اور جو ہم انفرسٹرکچر کریں گے وہ ہمارے تیمپل آف ڈیموکرسی رہیں گے ہماری سرکار نے یہ کہا ہے کہ جو سکولے وہ تیمپل آف ڈیموکرسی ہے جو اسپتال ہے وہ تیمپل آف ڈیموکرسی ہے لوگوں کی مولبھوٹ سویداؤں کے اوپر ہماری سرکار کام کرتی ہے اور آگے کام کرتی رہے گی اور دلی کی جنتہ نے جو ہمیں منڈیٹ دیا اس کے لیے ہم ان کو دن نیواد دیتے ہے اس موقع پر کیک لائے گیا آم آدمی پارٹی کے کارے کرتا دھوارہ جم کر نعرے دیئے گئے ڈیلی موڈل ڈیلی موڈل دیش کالال کے نام سے آج یہاں پورا جو شیطر سرابورو اٹھا ہے سویدان چوک پہ اسمیں میں ان بیسین کی ٹیم ہے ہم آپ کو بتا دے کہ آج شپت ویدی کا پروگرام جو ہے ڈلی کے رامنیرہ میدان پہ یہاں پہ پروگرام شروع ہے جس کی کلپنگ ہم یہاں دکھا سکتے آپ کو کہ تھوڑی دیر میں شپت ویدی کا پروگرام یہاں پہ بہت بڑی LCD LEDX سکرین لگائے گئے جس کے اوپر میں پروگرام دکھا جا رہا ہے ناکپور شرک یہ وہی ہونہار کارے کرتا ہے جو ہر پروٹسٹ میں یہ اکثر رہتے ہیں اپنے عام آدمی پارٹی کی بات کو سرکار تک پہنچانے کے لیے یہ تمام کارے کارتاؤں نے اب تک کہ ایسے لائک سے لیکے تو پارشل سے لیکے تو ایک چھوٹے سرپن سے لیکے ہر کوئی کیجریوال کی اوپر میں کوت پڑے تھے اتنا انہوں کے بہوجود بھی اروین کیجریوال انہوں نے جس طرح سے ڈیفنس جو کیا ہے اور اپنے آپ کو بچاتی دلی کا جو مینڈرڈ انہوں کو ملا ہے دلی کے لوگوں نے بہت پیار کیا ہے جس کے چلتے بھاری بھو موتوں سے آم آدمی پارٹی کا جیت کا پرچب ماتر دلی میں نہیں تو پورے بھارت ورش کے ساتھ پورے ویشنو میں بھی لہی رہا ہے یہ ہی سب سے اچھے ایک بات ہے ناکپور کے سویدان چوک سے کیامرہ پرس سباش کے ساتھ سنجی میرے نیوز ناکپور